یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری شیپ میں نے ریڈی کر لی اور آپ نے دیکھا دو کپ میدہ اور دو آلو ہم نے لیے اور باقی نمک مرچ حلدی بس وہ چیزیں تو گھر میں ہوتی ہیں اور کترے سارے ماشاءاللہ سموسے بن گئے ہیں بجٹ پہ بھی اثر پڑتا ہے اور محنت بھی صرف دو روٹیاں بے لی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزدار ٹویسٹ سموسہ کی ریسپی کے ساتھ ہماری افطار پارٹیز میں سموسے نہ ہوں تو ہمیں مزا ہی نہیں آتا لیکن اگر گھر پہ بنانا شروع کریں تو روزوں میں جو ہے وہ ٹائم کم ہوتا ہے اور سموسہ بنانے پہ محنت زیادہ ہوتی ہے اگر بزار سے منگوائیں تو پیسے زیادہ لگتے ہیں تو آج جو سموسے کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی اس میں ٹائم بھی کم لگے گا اور صرف دو کپ میدہ اور دو کپ آلو کے ساتھ ہم مزدار سے سموسے تیار کریں گے اور ذائقے میں بلکل سموسوں جیسے ہوں گے تو آپ نے بہت ہی آسانی کے ساتھ بنانے والی ریسپی آپ نے ویڈیو کے اند تک دیکھنا ہے بینہ سکیپ کیے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزدار سے اور آسانی سے بننے والے سموسے بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزدار سے سموسے بنانے کے لئے سب سے پہلے دو کپ میدہ میں نے یہاں پہ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں میرے پاس ہے چوتھائی ٹی سپون نمک اور یہاں میرے پاس ہے اجوائن دو چھٹکی اس سے ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آتا ہے اور سموسوں کو حضم کرنے میں بھی مدد دے گی اور یہاں میرے پاس ہے ڈائی ٹیبل سپون ککنگ آئل ہے آپ میلٹ کیا ہوا گی بھی لے سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد ان کو ہم نے کیونکہ کرسپی بنانا ہے تو اچھی طرح سے میدے کو جو ہے نا ان چیزوں کے ساتھ مکس کرنا ہے اس گی کے ساتھ اگر آپ ایسے ہی آٹا گوند لیتے ہیں تو پھر وہ اچھی طرح سے ٹریسپی نہیں ہونے پائیں گے ہمارے سموسے اس طریقے سے کرمز کی طرح ان کو ہم نے کرنا ہے یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب مٹھی بنا کے دیکھ لینا ہے اگر اس طریقے سے بن جائے تو ٹھیک ہے نہ ہو تو ہاف ٹیبل سپون آپ اس میں کوکنگ آئل اور شامل کر لیں اب تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنے اور اس کی ہم نے سخت سی ڈو بنا لینی ہے آٹے کو میں نے کٹھا کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نرم کی طرف نہیں بلکل بھی جانا چاہیے اب اس کو گوند لینا ہے اور بغیر پانی لگائے ہی اب اس کو پانچ منٹ ہم نے گوند لینا ہے آٹے کو پانچ منٹ تک اچھی طرح سے گوند لیا ہے اب اس کا پیڑا بنا لینا ہے اور اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے کور کر دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے دو کو ہم نے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا اب اس کی سٹفنگ تیار کریں گے اس کے لیے یہاں دو میرے پاس لارج سائز کے آلو تھے جن کو میں نے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ہے اس کو کرش کرنے کرش کیے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں بس یہ کرنا ہے کہ اس میں گھٹلی کوئی نہیں رہنی چاہیے بلکل ملائم اس کی جو ہے نا وہ سٹفنگ بن کے تیار ہونی چاہیے اور آلو کو تھنڈا بھی لازمی کریں کیونکہ ویسے اس کی شیپ خراب ہو جائے گی اگر آپ گرم گرم آلو کو استعمال کریں گے آلو کو میں نے کرش کر لیا اب یہاں میرے پاس ہے تین ٹیبل سپون سبز دنیا اس کو میں نے بریق بریق کٹ لیا ہے یہ ڈال لیں گے اور اس کے علاوہ یہاں میرے پاس ہے دو سبز مرچتی جن کو میں نے کرش کر لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کریں گے اور یہاں میرے پاس ہے لیمو ایک ادد یعنی چوڑ لینا ہے اس سے کھٹاس بڑی اچھی سی آئے گے اگر لیمو نہ ہو تو آم چور کا پاڈر ہو وہ بھی آپ ہاف ٹی سپون میں شامل کر سکتے ہیں اور اب یہاں میرے پاس ہے چاول کا آٹا دو ٹیبل سپون ہے یہ شامل کریں گے اور کان فلا پر میرے پاسیں ٹیبل سپون یہ اس میں شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ اس میں شامل کریں گے مسالے یہاں میرے پاس ہے نمک ہاف ٹی سپون ہے ذیرا پورڈر ہے چوتھائی ٹی سپونимсяپور��گرم مسالہ tutھائئی ٹی سپون اور چاٹ مسالہ ہے یہ بھی چتیس پون ہے یہ چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں اور یہاں میرے پاس ہے کالی مرچ کٹی ہوئی یہ چتھائی ٹی سپون ہے حلدی دو تین چھٹکی کے برابر ہے اور ہاف ٹی سپون سرخ مرچ کا پاورڈر ہے اب یہ ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے چاول کا آٹا یا کان فلور جو ہم نے شامل کیا اگر ان میں سے ایک چیز ہو تو آپ دونوں کی حصے کی وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ پانچ ٹیبل سپون بریڈ کرمز بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے دو کی شکل میں بن گیا ہے یہ سٹفنگ ہماری ریڈی ہے اب ہم اگلا کام کرتے ہیں آٹے کو سیٹ ہونے کے لیے رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آٹا اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا اب اس کی ہم نے دو روٹیاں جو ہے نا وہ کرنی ہے تو اس لیے اس کو میں دو ہی سومے کروں گی اور جس جگہ پہ آپ بیلنا چاہتے ہیں اس کے سائز کے حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں چار روٹیاں کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں میں اس کی دو بنا ہوں گی ایک کو پیڑے کو کور کر کے رکھ دیں گے اور دوسری کو بیلنا شروع کریں گے اور بلکل سموسے کی جو پٹی ہوتی ہے اتنا ہی ہم نے اس کو بیلنا ہے آپ چاہے تو اس کو گول شیب میں بھی بیل سکتے ہیں لیکن میں اسے چکور میں ہی بیلوں گی روٹی کو میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پتلا بیلنا ہے کتنی ہے میں چاہیے اور اس کے اوپر ہلکا سا میں میدہ ڈسٹ کر لوں گی تا کہ یہ آپس میں چپ کے نا اور اس کو ابھی میں جو ہے نا تیہ لگا کے تو دوسری سائیڈ پہ رکھ دوں گی پھر ہم دوسری روٹی بیلیں گے اسی طریقے سے اس روٹی کو بھی میں نے بیل لیا اسی طریقے سے پتلا سا آپ جو سٹفنگ ہم نے بنا کے رکھی ہے وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے پتلی سی لیئر ہم نے لگانی ہے اس کے اوپر ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کر لیں ہلکا سا ہاتھوں کو پانی لگا دیں تا کہ آلو جو ہے نا وہ چپ کے نا ہاتھوں کے ساتھ یہ سارے پہ اچھی طرح سیٹنگ ہو چکی ہے اب جو دوسری روٹی ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کو اس کے اوپر لگانا ہے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے اگر کہیں سے تھوڑی بہت جو ہے وہ آگے پیچھے بھی ہوگی کوئی بات نہیں ابھی ہم اس کو سیٹ کر لیں گے ایک مرتبہ ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے اوپر سے پریس کر دینا ہے اور اب اس کے کنارے جو ہیں ان کو ہم نیٹ کر لیں گے اور جو کناروں سے ہم اتاریں گے اس روٹی کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پیڑا بنائیں اور پراثہ بنائیں روٹی بنائیں بلکل استعمال ہو جائے گی اب درمیان سے میں اس کو دو کروں گی اور پھر ہم سائیڈ سے بھی اس کی کٹنگ کریں گی جس بھی سائز میں اگر آپ نے آدھا انچ کا فاصلہ رکھنا ہے آپ آدھا انچ کا رکھ لیں ایک انچ کا رکھنا ہے آپ ایک انچ کا رکھ لیں میں ایک انچ کے فاصلے سے جو ہے نا اس طریقے سے اس کی کٹنگ کروں گی کٹنگ میں نے سارے کی کر لی ہے اب یہاں سے ایک کو اٹھا لینا اس طریقے سے اور اس طریقے سے کرتے ہوئے اور یہ ہمارا ایک جو سموسہ ہے یہ ریڈی ہے اسی طریقے سے میں اس کی شیپ ریڈی کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری شیپ میں نے ریڈی کر لی اور آپ نے دیکھا دو کپ میدہ اور دو آلو ہم نے لیے اور باقی نمک مرچ حلدی بس وہ چیزیں تو گار میں ہوتی ہیں اور کتنے سارے ماشاءاللہ سموسے بن گئے ہیں بجٹ پہ بھی اثر پڑتا ہے اور محنت بھی صرف دو روٹیاں پہ لیں اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اسی طرح علاق علاق کر کے رکھیں کسی بھی بہترکنوالے ڈبے میں اور ان کو کور کر کے آپ ایک مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں ہم نے اس پہ پیازنی ڈالا جو پانی چھوڑے اور اس کی سٹفنگ خراب ہو اور یہاں پہ اب اس کو فرائی کرنا ہم شروع کریں گے اب یہاں پہ ان کو فرائی کرنے کے لیے آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا آئل کا میڈیم گرم ہونا ضروری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ان کو ہم نے کرسپی بنانا ہے اور ہلکے فلیم پہ ہی اس کو ہم نے پکانا ہے اچھی طرح کلر آنے تک ماشاءاللہ بہت زبردست کلر آ چکے اور دس سے پندرہ منٹ میں نے لگایا ان کو فرائی کرنے میں اگر تیز آنچ میں آپ فرائی کریں گے فرائی تو ہو جائیں گے لیکن کرسپی نہیں بنیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر ہے اور بالکل آئل جو ہے ساف آیا ہے اسی طریقے سے میں باقی ریڈی کروں گی ہمارے سموسوں کا دوسرا بیج بھی ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے اور آپ آواز سن سکتے ہیں کتنے ماشاءاللہ کریسپی بنے اور آئل بھی دیکھیں جتنا ہم نے ڈالا تھا بہت کم آئل ابزرو کرتے ہیں آلو سموسا کی طرح مزے دار اور کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں یہ سموسے ماشاءاللہ دیکھیں لوکی کتنی زبردستہ آریا ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کرسپی بنے ہیں امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہار اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ویلیج ہنڈی نوٹی کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی